اعوذ باللہ بن عشق الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں آپ سب دوست ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے آج اس مضوع پہ میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے ربیہ الاول بارہ ربیہ الاول سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ربیہ الاول شروع ہو چکا ہے اور اس معینے کی مناسبت سے ہم وہ ترسے سے سکولوں میں سیرت کے مقابلے کرواتے رہیں یا ناتخانی کے مقابلے سیرت کے مطلق تقریر کے مقابلے وہ سب سے عام چیز سیرت کے مطلق قویز تو میں آج جو جس چیز پر فوکس ہوں وہ ہے سیرت کے مطلق قویز جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پورا قرآن پوری حدیث یہ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے اس سے قبل جو ہم مقابلے کرواتے ہوتے تھے ایک سکول کے اندر دوسرے سکولوں کے ساتھ بچوں کا انفرادی طور پہ گروپ کی شکل میں تو یہ تھا کہ ہم کوسٹن بینک دے دیتے تھے بچے کی جو ذہنی سطح ہے کلاس ہے اس کے مطابق کسی کو سو کوسٹن دے دیا کسی کو دو سو چار سو پانچ سو تک بڑی کلاس ہوں کہ جی انہی کوسٹن میں سے آپ سے پوچھے جائیں گے اس کا نقصان یہ ہوا کہ بچے نے وہ ہو بہو لفظ بہ لفظ رٹا لگا لیا جس بچے کی رٹے کی پاور ہے یداشت ٹھیک ہے رٹا لگا سکتا ہے وہ تو مقابلے میں اسا لے لیتا ہے لیکن جو رٹا نہیں لگا سکتا جو انڈرسٹیننگ بیس کرتا ہے اس کے لئے مشکل ہو جاتی تھی بہتر یہ ہے اس اسلحے میں اگر آپ سیرت النبی پہ سکول کے اندر یا سکول سے باہر یا انٹر سکول یا انٹر سیٹیز مقابلے کروانا چاہیں تو بہترین یہ ہے کہ مارے پاس اسلامیات کا کریکلم موجود ہے ون کلاس سے لے کے آنوارڈ نائن ٹین تک ہسٹیٹ تک اسلامیات کا سارے کا سارا جو کریکلم ہے اس میں سے مقابلے کروانا اور بچوں کو کوسٹن بینک بنا کے نہ دیں کوسٹن آنسر بنا کے نہ دیں کہ وہ بنے بنائے اس کو رٹا لگا لیں بلکہ اس سے کہیں یہ 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 چیزیں کریکلم ہیں یہ روزہ ہے یہ زکاة ہے یہ حاج ہے یہ فلان چیز ہے یہ فلان ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ٹرپکس دے دیں اس کے مطابق کو تیاری کریں اور اس کے بعد آپ بچوں کا کوئیس مقابلہ کروا دیں الحمدللہ اس میں دو کام ہو جائیں گے ایک تو ہم سواب کی نجس سے کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ آپ کے اس کلاس کی جو اسلامیات ہے وہ بچے اس کو سیکھ جائیں گے جب آپ اس کو کلاس میں شروع کریں گے کریکلم کو سامنے رکھ کے تو ظاہر ہے جس وقت آپ مقابلے کروا لیں ہوں گے ایک گھنٹے کا ٹائم ہوگا یا ڈیٹھ دو گھنٹے کا ہوگا تو پوری کلاس بیٹھی ہوگی دو دو بچے آئیں گے دو دو تین تین قویسٹن اٹھائیں گے اور وہی قویسٹن ان سے پوچھے جائیں گے بقیہ جو کلاس بیٹھی ہوتی ہے ان کو بھی بہت سے سوالات کی جوابات تیار ہو جاتی ہیں ہم سمجھ جاتی ہیں دوسری جو تبدیلی یہ ہے کہ پہلے ہم یہ کرتے تھے کہ ہم جو ڈبا یا باق جو بھی ہوتا تھا اس میں ہم قویسٹن آنسر کو کارٹ کے کینچی سے اس میں ڈال دیتے تھے اور بچے جب آتے تھے دو بچے آتے تھے مقابلے والے ایک اپنے قویسٹن پانچ اٹھاتا تھا دوسرا اپنے اٹھاتا تھا وہ ہم سے پوچھتے تھے جس میں آنسر قویسٹن لکھے ہوئی ہوں ڈبے میں صرف ہم کسی بھی گتے پہ کسی بھی گتے کو کٹ کے سوالات کے صرف نمبر لکھ دیں سوالات کے صرف نمبر لکھ دیں بچہ وہاں سے اٹھائے یہ نمبر ہو وہاں سے ہم وہ قویسٹن نمبر جو ہم نے بنائے ہوئے ہیں وہاں سے ہم ان سے یہ پوچھ لیں یہ ایک بہترین تبدیلی ہے اس تبدیلی سے صرف نبی کے حوالے سے پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں پہلی بات یہ سکول کے سمبلی میں بچے آ کے سیرت کے حوالے سے چار پانچ منٹ گفتگو کرتے ہیں روزانہ کوئی نئی کلاس کا نیا بچہ آتا ہے دوسری کلاس میں جو ٹیچر کے وقت ہوتا ہے خواہ اسنمجاد کی ٹیچروں اردو کی ٹیچروں یہ سبجک کی بھی ہوں کچھ بچوں سے کوسٹن پوچھے جاتی ہیں بلکہ ربی لور کے مہینے کا تھیم ہی سکول یہ رکھ لیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ٹیچر جو اپنا سبق شروع کرنے سے پہلے ایک سوال تیار کر کے آئے بچوں سے پوچھے سیرت کے مطلق ہوا سوال بچے بتا دے تو ٹھیک ہے نہیں تو خود ہی ایک سے دو میٹ میں اس کی وضاعت کر دیں اتنا وقت نہیں لگتا ہے لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں بچے سیرت کے مطلق جان لیں گی تیسرہ پہلو اس کا سپیچز ہیں کوئی دن رکھ کے کلاسز کی چوتھہ پہلو اس کا کوئیز پروگرام ہے کہ وہی جو کلاس آپ کی ایک ٹو ایک ٹھری ہے اس نمیاد کا جو بھی کریکلم ہے جو بھی نصاب ہے اس کے مطابق آپ بچوں کے کوئیز دے لیں مقابلے کروالیں کوئیز کی ویڈیو بنا لیں تاکہ بچوں کو پتا چلے ہم نے کس سوال کا جواب ٹھیک دیا ہے غلط دیا ہے مارے بولنے کا انداز کیا تھا تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں اسی کے ساتھ جو یہ رویول کا مہینہ ہے تو میرے عزیز اسادسہ طلبہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے منائیں اس کو کرییٹیو بنائیں تاکہ نبی عمران صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے ختمین وہ جو ہے وہ لوگوں کو واضح ہو چکے یہ سکول کا ٹائم ہوتا ہے جو بچے یہاں پہ دین اور مذہب اور ساری چیزیں سیکھتے ہیں باقی یونیسٹیوں میں جا کے پروفیشنل لائک میں جا کے یہ سیکھتے نہیں ہیں اور آپ روز مرہ میں دیکھ لے ہوتے ہیں کوئی بھی صافی یونیسٹیوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے بڑے بچوں سے بڑی عمر کے بچوں سے سوال پوچھ رہے ہوتے ہیں لیکن کو اسلام کا بنیادی پتہ نہیں ہوتا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينَ